بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے گزشتہ ہجری سال کے دوران آب زمزم کی اٹھارہ ملین بوتلیں محجد الحرام کے ظاہرین میں تقسیم کی ہیں انتظامیہ کے مطابق ایک ہزار کارکنان نے کل دس ملین لٹر آب زمزم تقسیم کیا جس کی تقسیم میں اٹھ سٹھ سمارٹ گاریاں اور دو سو زمزم بیک استعمال کیے گئے اگلی اپ ڈیٹ یہ کہ ہرمین شریفین انتظامیہ نے ظاہرین حرم کی سہولت کے لیے مزید سترہ دروازے کھول دیئے ہیں حرم کے جس دروازے پر سبز بتی جل رہی ہو تو اس کا مطلب ہے یہاں ظاہرین کے لیے گنجائش ہے اور ظاہرین ایس او پیس کی پبندی کرتے ہوئے ان دروازوں سے داخل ہو سکتے ہیں جبکہ دروازے پر سرخ بتی اس بات کی نشاندھی کرتی ہے کہ حرم کے اس اسے میں مزید افراد کی گنجائش نہیں ہے ظاہرین حرم کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ان دروازوں پر ایک سو نگران تینات ہیں حرم مکی شریف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے الگ دروازے مقرر کیے گئے ہیں اور عمرہ ظاہرین کے لیے الگ نمازیوں کو چاہیے کہ نماز کے فوراں بعد جب لوگوں کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت حرم میں داخل ہونے کی کوشش نہ کی جائے اس کے علاوہ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے ظاہرین کی سہولت کے لیے متعف کے ایریا میں پچیس اور مزوروں اور بزرگوں کے لیے چار ٹریک مختص کیے ہیں حرمین شریفین کے بارے میں ایسی مزید اپ ڈیٹس چاننے کے لیے ہماری چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنا خیار کیے جزاک اللہ اللہ حافظ